السلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے ہیدر آبادی گرین چکن تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے بہلے ہم نے یہ ایک کٹوری ہرہ دھنیا لیا ہے اور یہ آدھا کپ کے قریب پھدینیا کی پتیا لیا ہے اور یہ میں نے چار ہری میرچی لیا ہے اور یہ دس سے بارہ کاجو لیا ہے اور اس کے اندر ہم دو چمچ دھیں ڈالیں گے اور دھیں کو ڈال کر اس کو گرائنڈر میں اچھے سے بارک پیسٹ بنا لیں گے اور اب ہم ایک کڑائی کے اندر آدھا کپ تیل ڈالیں گے یہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم دو تیج پتے دو لونگ دو بڑی لائچی اور دو تکڑے دالچنی کے ڈال دیں گے اور آٹھ سے دس کالی مرچی ڈالیں گے ان سب مسالوں کو ڈال کر بیس سے پچیس سیکنڈ ہم بھون لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ میں نے ایک بڑے سائج کا پیاج بارک کٹ کر کے لیے ڈال دیں گے اور پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے یہ ہمارے پیاج اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ میں نے ایک سات سو پچاس گرام چکن لیا ہے جس کو دو کر اچھے سکا لیا ہے اس کے اندر ڈال کر فرائے کریں گے چکن ڈال کر اس کو دو سے تین میٹ تک فرائے کرنا ہم گئیں یہ ہم نے چکن کو دو سے تین میٹ فرائے کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم دو چمج لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے لسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو اچھے سے چلا کر مکس کر لیں گے لسن کو اچھے طرح سے ملانے کے بعد اس کے اندر ایک چمج نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کر اس کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے فرائے کرنا ہے ہم کو آٹھ سے دس میٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو جائے اور اس کے اوپر ہلکے سے براؤن کلر کے ڈالٹس آ جائیں یہ ہم نے اس کو آٹھ سے دس میٹ فرائے کر لیا ہے اب ہم گیس کی چال کو کم کر کے ایک ڈھکن اس کے اوپر لگا دیں گے پانچ میٹ کے لیے یہ پانچ میٹ ہم نے اس کو ڈھک کر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے اوپر ایک براؤن ڈاٹس سے بھی ہا چکے ہلکے ہلکے اب اس کو ہم دو سے تین میٹ اور فرائے کر لیں گے اس طریقے سے چلاتے ہوئے یہ ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ہمارا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم آدھا کپ کے قریب پانی ڈالیں گے جس براؤن میں ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسی کے اندر پانی ڈال کر اس کے اندر ڈال لیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو چلا کر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم آدھا چمچ بھونے ہوئے جیرے کا پاورڈر ڈالیں گے اب اس کو ہم دس سے بارہ منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ہمارے مسالوں کا کچھا بن چلا جائے یہ ہم نے چکن کو دس سے بارہ منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچ دہیں وہ ڈالیں گے دو چمچ دہیں ہم نے پہلے ڈالا تھا اور جب ہم دہیں ڈالیں گے تو گیس کی چال کو ایک دم لو کر دیں گے دہیں ڈال کر اس کو ہم اچھے چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تیل بھی پوری طریقے سے اپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم تقریباً دیڑ کا پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ہمارے پانی میں اچھے سے بائل آ گیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایک ڈھککن سے کور کر کے رکھ دیں گے اور گیس کی چال کو میڈیم کر دیں گے ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ڈھککن کو کھول کر ایک بار اس کو دیکھیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیدر آبادی گرین چکن بن کر تیار ہو چکا ہے اور کتنا بڑیاں اس کے اندر کلر آیا ہے ہم نے اس کے اندر الگ سے کلر نہیں ڈالا یہ ہمارا ہیدر آبادی گرین چکن بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایک ڈھککن سے کور کر دیں گے اور گیس کی چال کو میڈیم کر کے پانچ منٹ ہو چکا ہے دوستو یہ ہمارا ہیدر آبادی گرین چکن بن کر تیار ہو چکا ہے یہ بنانے میں بڑا آسان ہیں آپ بھی اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں